خلیل آمد خلیل صاحب آپ بھاولپور والوں کو کہ آئیں اور ناتل حسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں انشاءاللہ میرے دوست فیصلہ بات و تجریف فرمائیں کسے مجبوری دے تحت انہوں دا سنا بین مجمہ دے سکے لیکن سرکار پاہ جی محفر سمجھیں دے ہوئے ہیں حضور دا ذکر سمجھیں دے ہوئے ہیں اس کو عبادت سادہ سمجھیں دے ہوئے ہیں خیصلہ بات و تجریف گھنے ہیں جناب حاجی خلیل صاحب کے پہلے وہ حاضری پیش کرے سن انشاءاللہ پاک حبیب دے پڑے سونے سونے سرے پڑے سن سوچا محبت نہ سننے ذوق نہ سننے کیونکہ مہمانن وہ انجناکن کے میں نہ جاتی تھے یہ میں دیر میں کوئی تھی گئی انہوں گڑی دے چڑھنا ہے اس لئے سے تحفہ درود دے ہوئے ہیں میں تو آجے سامنے ہوں جناب ناد خان سنا خان رسول بلبل مدینہ جناب سجاد حسین قادری صاحب دے خدمت ارس کرے ساں اپنے سونے محبوب دے سونے سونے سرے پڑھ کے تو آجے سالے دلنا کو منور فرماؤن نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے خلافات نعرے حیدری دو تین دن قبل مجھے حکم ہوا کہ اللہ حجی صاحب نے مہربانی کروائی ہے اور میں ممنون و مشکور ہوں اس خدا کا جس نے ہم سب احباب کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی جتنی محبت سے آپ ذوق سے شوق سے تشریف رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اتنی ہی محبت سے جھون جھون کر کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاکرانورانہ پیش کریں بلند آوازیں سلام و سلام سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ کوئی پابندی نہیں ہے جھوم جھوم کے پڑی سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب الحمدللہ سعادت آل رسول پیرانے پیر پیرے طریقت رہبر شریعت پیر میرے علی صاحب بغدادی گلانی تشریف فرماہیں انشاءاللہ ہونے توالے سامنے جلوہ فروض ہو سن پہلے میرے غریب خاند دوے سن تسا محبت نال شوق نال جی میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے یہ محبوب دیش کی جب بیٹھے رہو خدا تعالیٰ سلامت خدا تعالیٰ میرا کی بھائی صاحب ایک زوگ ہے وہ قطع پہ آغاز کرتا ہوں ہزار بار بشون دخم زی مشکو گلا ہزار بار بشون دخم زی مشکو گلا سلامت خمال بے عدبی سٹیج والا بھی پڑی ہے صلی اللہ علیہ یا موسیقی رسول اللہ وسلم نے خیال حبیب اللہ دو دفاع کے حالہ سے ایک اور قصہ آپ کے ساماتو کی نظر ہے خدا نے قلم میں یہ احتمام رکھا ہے کہ اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے سبحان اللہ پیچھے والے بھی کہیے سبحان اللہ خدا نے قلم میں یہ احتمام رکھا ہے کہ اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے یہ اور بات کہ کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اور بات کہ کوئی عمل کرے نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے جمجھ پڑھ جے صلی اللہ علیہ کا یا جم جم کر رسول اللہ و سلام علیہ یا حبیب اللہ ایک پر پھر ذرا حضور کی بارگاہ میں جم جم کر بڑی ہے صلی اللہ علیہ حبیب حبیب اللہ ایک کلام کی دو اشار نیا کلام ہے اپنے سماسوں کی نظر ہے ہاں 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 آئرہ آ آ آ آ آ آ آہ 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 مری چشمیں علم نمناک کر دے مجھے آلائشوں سے پاک کر دے مجھے کچھ بھی نہیں ترکا جارب بلاوے سیدے لولاک کر دے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد تو پھر کہیں پھول بن کے میں ہو کے جھونکے کہیں سبحان اللہ کہیں پھول بن کے میں ہے کے ایران آم یا محمد کہیں پھول بن کے میں ہے کے کہیں پھول بن کے میں ہے کے تیرا نام یا محمد کہیں پھول بن کے میں ہے کے تیرا نام یا محمد تو کہیں چاد بن کے چھمکے کہیں چاد بن کے چھمکے تیرا نام یا محمد کہیں چاد بن کے چھمکے اور آم یا محمد شیر قابل سماد شاعر لکھتا ہے کہ اکہ تیری یاد میں جو رو لوں تیری یاد میں جو رو لوں تو جب سکون پاؤں تیری یاد میں جو رو لوں تو جب سکون پاؤں میری چشمیں تر سے چھل کے تیرا نام یا محمد میری چشمیں تر سے چھل کے میرے مدینے والے آقا میری چشمیں تر سے چھل کے نعرہ تکبیر سننی جاگتے ہیں جاگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر پیچھے والے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہمارے مسئلہ کی پہچا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ دہکی میری چشمیں تر سے چھل کے تیرا نام یا محمد تیرا نام سن کے ہوتوں پہ گروہ تیرا نام سن کے ہوتوں پہ ترود جل میں لائے کہ ہلائے تار من کے تیرا نام یا محمد اب پنجابی چاندہ شعر اب کی سماعت و کی نظر ہے محبت سے جھوم کر دودھ پاک پڑیئے صلاة والسلام علیہ وسلم کوئی پبندی نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود بھی قریب ہوتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جن کی محفل ہیں محفل میں ضرور آتے ہیں محفت سے جھوم کر دودھ پاک پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں 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 لکشم سچڑے پر آقا دے رخصار دے بھانے کچھ نہیں دل مولونا دل لٹلونا دلدار دے بھانے کچھ نہیں دل لکھا گا محمد پر حاکم گا مخاب دے بھانے کچھ نہیں اے گناہ گار چھڑا لے رب کولو سرکار دے بھانے کچھ نہیں کہیے سبحان اللہ اے گناہ گار چھڑا لے رب کولو سرکار دے بھانے کچھ نہیں سادات اکرام ابھی تشریف لانے والے ہیں تو شاعر کا تخیل دیکھئے حضور کی آل کے حوالہ سے اس نے لکھا ہے دل میں جگہ دیجئے بہت خوبصورت شیر ہے کہ جد ناز اٹھائے تپک لگے آخر ناز دناز خسے کہیے سبحان اللہ چلیں یہ کرتے ہیں جس کو میرے رب نے زبان اطاع کیا وہ کہے سبحان اللہ جس کو نہیں دی وہ نہ کرے ذرا گونج پڑھ دے محبت سے کہیے سبحان اللہ جد ناز اٹھائے تپک لگے آخر ناز دناز خسے نے ہر سوز دی پگ شبیر دے سر ہر سوز دناز خسے نے اوٹی تی خبر آزار موزن دی آوا دناز خسے نے اے مومن دا ناز نماز حاکم تے نماز دناز خسے نے مومن دا نا نماز حاکم تے نماز دناز خسے نے دو جہان ہنان سلام کر دے تیرے دردے جیڑے مرید بن گئے تیرے دردے ٹکڑے کھانوالے کوئی باہوٹ کوئی با یزید بن گئے جنا آقا حسین نلویر پایا اوہ جہن میں شمر یزید بن گئے جنا حسین نلویر پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے جنا حسین نلویر پیار پایا کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے سنا ہے آپ سنا ہے آپ بلکہ میں یوں کہوں گا یقین ہے آپ ارخہ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو پھر پھر سنا میں گھر وار دے محمد بتانوار دے محمد بتانوار دے محمد محمد بتانوار دے محمد میں نام محمد بتانوار دے محمد میرے میرے مولا اراتا کھے مولا اللہ جے تو فیک دے میں اراتا کھے مولا جے تو فیک دے میں مدینے جے چند تو میں چنوار دے وام میں محمد بتانوار دے محمد حاصل کلام شیر مصدی کے اکبر دیاری مصدی کے اکبر دیاری مصدی کے اکبر دیاری سب لگ دلیں دے سجنوار دیوان میں نام محمد بطنوار دیوان اگر مراسل سنجھے تو میرے ساتھ مل کر پڑھئے میں گھروار دیوان بطنوار دیوان میں نام محمد بطنوار دیوان پڑھئے میں گھروار دیوان وطنوار دیوان تشریف فرما ہے آپ نے سنا ہے کہ کبر میں تین سوال ہوں کبر میں کتنے سوال ہوں گے تین سوال ہوں لیکن جو میرے لجبال ولیل کی ذلفوں والوں سے محبت کرتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے محبت سے کہیے سبحان اللہ ذرا جھمکے کہیے سبحان اللہ کہ کبرویت وی آشک دیئے سو چھو سی کبرویت وی آشک دیئے سو چھو سی کبرویت وی آشک دیئے سو چھو سی جے کجوی نیپلے کفنوار دی جے کجوی نیپلے کفنوار دی جد بنا سرکار دنا لے کے دفنانوالی وکرم کمات جاندہ ہوئے مدینے وال راجیڑا اس راز کبر بڑا چھٹیو لے کے کفن تینا سرکار والا کفن گلے دے بیچلٹ کار چھٹیو اے بند کبر سردار دی کرن لگیا مٹی شہر مدینے دی پاچھ چھٹیو مٹی شہر مدینے دی پاچھ چھٹیو کلام پیر صاحب کا خوضی میرا اپنا ذوق اور تھا لیکن ابھی کچھ محول ایسا بن گیا کہ مجھے وہ کلام میری خواہش ہے محبت سے جھم جھم کر درودے باگ بری صلی اللہ ہو لگا میکنی موسیقی 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 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے ایک آت بے تقدیر مدینہ لکھ دے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں محبت سکیئے ہیں سبحان اللہ شیئر سماعت فرمائے کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے تر آئے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے تر آئے ہوئے ہیں کیا وہ دوبے جو محمد کے تر آئے ہیں ہمارے عقیدے کا شیئر محبت سے کہیے سبحان اللہ الحمدللہ ہمارا ہے سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے پیسہ بیان فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے حاصل کلام اس کے بعد مکتا یہ بھی عقیدے کا شیر ہے آپ نے عقیدے درست کرمائے کہ حاضروں ناظروں نوروں نوروں پشرو غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں پشرو غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ شکر کر وہ تیرے اور مکتی میں پیزا فرماتے ہیں ماشاء اللہ کہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھی جناب سجادہ مقابلہ